میں اوٹکا خانسانی آپ کا دوست اور اس وقت میں سپریم کورٹ میں اس کے ہاتھے میں موجود ہوں شبلی فراز صاحب تحریک انصاف کے سینیٹر اور چیف آف سٹاف عمران خان اس وقت موجود ہیں میرے صاحب سینیٹر صاحب آج آپ نے عدالتی کاروائی دیکھی عدالت کے اندر کیا سماعت ہوئی نہیں عدالت میں بیسیکلی ایک گراؤنڈ لے کیا گیا ہے کہ یہ اس کی اس کاروائی میں کیا کیا کون کون سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلائے گیا ہے اور بنیادی طور پر تو تیہ یہی کرنا ہے کہ یہ یہ تو تیہ ہے کہ نبے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اب تاریخ کس نے اناس کرنی ہے یہ اس پہ جو ہے تو بیس ہوگی اور عدالت عزمہ انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ وہ جو پاکستان جو اس وقت شدید بہران کا شکار ہے معاشی ہو سیاسی ہو آئینی ہو اس سے علیدہ کرنے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ بڑی بڑا اہم ترین ہوگا کیونکہ اس سے پاکستان میں یہ تیہ ہوگا کہ قانون کی حکمرانی ہے یا لاتھی اور ڈینڈے کی حکمرانی ہے آپ نے ویلکم کیا آج رانہ سناولہ بھی ویلکم کر رہے ہیں کل انہوں نے کہا کہ لارجر بینچ بنے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں آپ بھی ویلکم کرتے ہیں اتمنان کا کیا لیول ہے آپ کا اس بینچ کی اوپر دیکھیں یہاں تک کہ آپ نے یہ دوسرے جناح صاحب کی جو بات کی یہ تو قانون اور آئین میں یقین ہی نہیں رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا ریکارڈ کیا ہے ان کا ماضی کیا ہے یہ تو ہمارے نئے پابلو ایسکو بار ہیں پاکستانی ورجن تو ان کی بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت یہ ٹیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور ہماری یہی توقع ہے کہ دیکھیں اس میں باوجود اس کے ان کے دوسرے منسٹرز عدلیہ پہ اٹیک کر رہے ہیں ججز کو ایڈنٹیفائی کر کے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں ہم نے تو اس میں پانچ ججز ایسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ ہمارے ڈیپی سپیکر کاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو سیٹ آسائیڈ کیا تھا لیکن ہم نے تو کمپلین نہیں کیا ہمیں ادبار ہے کیونکہ ہمیں اپنی کاؤز پہ ادبار ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ایک دو سیاسی باتیں آپ سے کرنی ہے ٹوئنٹی ایٹھ فیبرری کو بینکنگ کوٹ نے بڑا لیا ہے چیرمن تحریک انصاف کو ان کی ٹانگ کی حالت آپ نے اس پیشی میں بھی دیکھی بڑا انتظار کرنا پڑا تو کیا اٹھائیس کو پیش ہو رہے ہیں یہاں بھی وہی سما ہوگا جو لاہور میں تھا دیکھیں بلکل انشاءاللہ خان صاحب کے پاس ہم تو لوگ نہیں بلاتے خود جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور اگر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے تیاری سے جو ہے تو آئیں گے اور وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں عام پبلک بھی ہے وہ ظہر نہیں ہے کہ سارے لوگ جو لاہور میں تھے یا آج پشاور میں یہ ادھر ہوں گے اٹھائیس کو ادھر ہوں گے یہ ظہر نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے میمبرز ہوں یہ پاکستانی عوام نے اب یہ فیصلہ کر دی ہے کہ ان چھوڑوں لٹیروں سے اگر ہم نے جان چھوڑانی ہے تو اس کا ایک واحد جو انٹی ڈوٹ ہے وہ عمران خان ہے پیش ہو رہے ہیں خان صاحب اٹھائیس کو انشاءاللہ ایک اور سوال آخری یہ بتائے گا کہ جیل برو تحریک اس پر کیا سوچ اصل میں کیا پائی جاتی ہے ایک تو خوف کہتے ہیں کہ خوف نہیں ہے ہم میسیج دینا چاہتے ہیں بنیادی مقصد آج کیا ہے کھل کے ذرا بتائی دیں نہیں کھل کے ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد تو ایک تو ہے کہ جو درائید ہم کہا جا رہا ہے جیلوں کے وجہ سے تو ہماری پارٹی نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم خود بولنٹری گرفتاریاں دیں گے اور یہ ماظی میں بھی ہوا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس دفعہ ہماری جو جو ہماری جو قوز ہے وہ پوری پاکستان کی قوز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جتنے بھی یہ سارے ڈیموکریٹک اور پولٹیکل وہ ہیں ایونٹس ہیں جو کہ جو کہ ہم کر رہے ہیں ہماری پارٹی قانون پہ اور آئین پہ یقین رکھتی ہے تو ہماری جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہے چاہے وہ دھرنے ہوں چاہے وہ جلسے ہوں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو بھی ہم نے کی ہیں وہ ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر کی ہیں ذاتی سوال ہے آپ چونکہ چیئرمن چیف آف سٹاف ہیں عمران خان کے چیف آف سٹاف ہیں یہاں بنی گالا میں تو جانا آنا رہتا تھا اب جانا پڑتا ہے زمان پارک تو لمبا سفر کتنے سفر کر چکے ہیں ابھی تک لاہور کے یہ گن کے بتانا ہے اور تو کیسا لگتا ہے جب خان صاحب بلائیں نہیں میں نے گاڑی نئی گاڑی لی تھی اور اس پہ جو ہے تو تیس ہزار کلومیٹر ہو گئے ہیں تیس ہزار کلومیٹر ہو گئے ہیں شبلی فراد صاحب نے تو یہ احران کر دیا کہ لاہور تک سفر کرتے کرتے ہیں تیس کلومیٹر کا سفر یہ کر چکے ہیں اس وقت علی زفر محصد موجود ہیں جو کہ تحریک انصاف کے چونکہ دونوں سمبلیوں میں یہ کانسل بھی تھے علی زفر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں علی زفر صاحب ہاتھ کی سماعت کی ذرا تفضیح جی آج عدالت نے نوٹسز کر دی ہیں جو ریلیونٹ لوگ ہیں جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور پلٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اور جی آج صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ سپیکرز جو ہیں دونوں اسیمبلیز کے جو کسٹوڈین ہیں دونوں ہاؤزز کے وہ ان کے سامنے ہیں تو سو و موٹو کے ساتھ ان پیٹیشن پہ بھی بحث ہوگی اس کے علاوہ ایڈیشنل قویشنز پہلا تو سوال عدالت نے یہ اٹھایا ہوا تھا پہلے سے ہی اس میں نوٹس میں کہ اعلان کس نے کرنا ہے یہ آئین کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے اعلان کرنا ہے اس الیکشن کی تاریخ کا وہ چیزیں ابھی اپنی جگہ قویشنز ہیں لیکن ایک ایڈیشنل قویشن مزید جیس صاحبہ نے اٹھایا اتر مریلا صاحب نے اور جیسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور انہیں یہ کہا کہ یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے کہ جو ڈیسولوشن ہے اسیمبلی کی وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی ایک ایڈیشنل سوال آ گیا ہے جو کہ پیٹیشنز کا حصہ نہیں ہے لیکن سوو موٹو کا حصہ ہوگا تو اس کے علاوہ کل کیس کی سماعت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ سکیلٹن آرگیومنٹس اپنی دے دیں اور منڈے سے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی ٹو ڈی ہم اس کیس کو سنیں گے کیونکہ اتنی بات کلیر ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نوے دن میں ہونے ہیں تاثر یہ پہ جا رہا ہے کہ شاید اسمبلی بحال نہ ہو جائیں وہ کیا معاملہ ہے کس سوال جج کا سوال تھا کہ اسمبلی بھارہ بھال علی شاہ صاحب نے یہ آپزوریشن کی تھی کہ کیوں نہ ہم اس کو یہ بھی آپ سوال کا جواب دیں کہ اگر اسمبلیاں آئین کے مطابق ڈیزولف نہیں ہو سکتی تو ان کو اگر ریسٹور کرنا پڑے تو کیا ہم کر سکتے ہیں اور اگر ریسٹور ہو جائیں اسمبلیاں تو اس کا کیا آئینی حق ہے ہمارے پاس یہ کرنے کا اگر ہم چاہیں تو یہ آئینی سوال ہے بڑے انٹریسٹنگ سوال ہے اور ان کا جواب آئین میں ہی لکھا ہے وہ انشاءاللہ جب بحث ہوگی تو اس کو دے گئے اچھا شبلی فراز اور اس کے بعد بینسٹر علی زفرن کا موقف سامنے آگیا ہے یقیناً اب بندے کو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی اور یقیناً ہفتہ اور دو ہفتے کم از کم اس کی سماعت تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگی اس وقت بینسٹر علی زفر یہاں موجود ہیں اور باقی لوگ بھی موجود ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے تحریک انصاف تو مطمئن ہے لیکن باقی جماعتوں کے حوالے سے چونکہ اٹرین جنرل پاکستان تیران جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ حکومت کی ہیں اس میں یقیناً وہ بھی اپنا نکتہ نظر سامنے لائیں گے تو یوں اب کسی بات پہ یقیناً کوئی نتیجہ تو نکلے گا اس بات کا کہ آیا اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں دونوں سمبلیوں کے الیکشن یہ کب ہونے جا رہا ہے اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ ہی جوڑی سپریم کورٹ میں میں موجود ہوں اور آج کی سماعت جو ہے آپ کو اگلی سماعت کی ساری تفصیلات بھی پیش کریں گے جی